راجستان یونیورسٹی کے میں پدونتی کا معاملہ ایک بار پھر سے گرما گیا ہے حالانکہ پدونتی کے لفافے ستمبر میں کھول دیا گئے تھے لیکن ریٹائٹ شکشکوں کی پدونتی پر روک لگانے کے عادیش کے بعد شکشک ورک بھی ناراض کی ہے شکشکوں نے معاملے کو لے کر اب مکہ منتری اور راجح پال کے پاس گوہا لگانے کے بات کہی ہے ساتھی اچھا شکشاہ سجیو کے خلاف کارویے کی بانگ بھی اٹھائی ہے راجستان یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے ایروٹا کے عادیش بھی تیراوت نے کہا کہ سرکار کو اس وقت دھیان دینا چاہیے تو یہ ایروٹا کے اپادش راجو شرما نے کہا کہ سرکار کے اسطر پر یونیورسٹی اسطر پر ہستر شیپ نہیں کیا جا سکتا ادھر اوٹا کے پورو عادیش جیز سنگھ نے کہا کہ جوتپور دیپور سمیت سبھی یونیورسٹی میں یو جی سی کی گائیڈ لائن سے پدونتی ہوئی ہے یونیورسٹی میں شکشکوں کو دیری سے پدونتی دی گئی ہے ایسے شکشکوں کی پدونتی نیموں کے تحت ہے پدونتی سے سنمندی تنیم جس میں 41F کے تحت ودیوت کی گئی ہے جس میں سبھی آویدن پتروں کی سکروٹنی اس سمیں کی گئی جب سبھی شکشک کاریرت تھے اور جیسا ابھی ہمارے مطروں نے بتایا کہ ویسوید دیالہ اندان آیوگ نے بھی یہ کہہ رکھا ہے اور اس نے ویسوید دیالہ کو عوگت بھی کر آیا جب چٹھیاں بھیجی گئی 2014-2021 میں کہ ویسوید دیالہ میں شکشکوں کی پدونتی ہو جنا ان کی date of eligibility سے اس سمیں جو norms لگ رہے ہیں اس کے انسار ہی دی جائے گی اس کے باوجود بھی راج سرکار نے ویسوید دیالہ کو پرمیشن دی کہ آپ یہ پوری پرکریا 30 اگست تک پوری کر لیں 30 سے 50 پوری کر لیں اور ویسوید دیالہ نے اپنی پوری طاقت سے سکشکوں کے سہیوک سے کرمچاریوں کی سہیوک سے اس پرکریا کو پورا کیا اب جو سکشہ سچیو جی کا پتر ہے وہ اس ویسوید دیالہ کی نیام کے خلاف ہے یہ ویسوید دیالہ آٹونوموس باڈی ہے اس میں سرکار کوئی بھی ڈائریکشن نہیں دے سکتی سکشہ سچیو کا یہ جو پتر ہے ویسوید دیالہ کی سوائتتہ پر بڑا حملہ ہے اور ہم سبھی سکشک اس کا پریجرود کرتے ہیں اور مکھ مندری سے مانگ کرتے ہیں کہ ایسے سکشہ سچیو جو کہ ایسے آٹونومی ویسوید دیالہ کی پہ حملہ کر رہے ہیں ان کو تورنت اس پت سے دور رکھیں UGC کا نومس کیا ہے UGC نومس یہ ہے سر کہ UGC ویسوید دیالہ کو بھیج دی ہے ویسوید دیالہ ان نیاموں کو اپنے آن ایڈاپٹ کرتا ہے اور اپنے آن ایڈاپٹ کرنے میں وہ اپنے نیام بناتا ہے جو ویسوید دیالہ نے 141 ایف آرڈنیز بنا رکھا